شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ماہ سے یوٹیوب سوشل میڈیا تمام جگہ اقرار الحسن اور پیر حق خطیب المعروف شف شف والی سرکار کے مابین ایک میچ لگا ہوا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کوئی کہتے ہیں کہ حق پیر صاحب ٹھیک ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ اقرار الحسن ٹھیک بات کر رہا ہے آج ہم ان دونوں کے موقف کو سائنسی بنیادوں پر میڈیکل بنیادوں پر دیکھیں گے ہم تین پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے مریض آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے مشاہدے میں ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہاں اپنے مریضوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو شفاہ مل جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ کیوں ٹھیک ہوتے ہیں نمبر دو بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو ان کے آستانے پر جاتے ہیں ان سے دم بھی کرواتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے تیسری بات جو آپ نے ریسنٹ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آنکھوں سے چین نکال رہے ہوتے ہیں کسی کے آنکھ سے موتی برامد ہو رہا ہوتا ہے کسی کے مو سے کیلیں اور بلیڈ برامد ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے اس چیز کو بھی ہم میڈیکل بنیادوں پر دیکھیں گے پہلی بات یہ کہ بہت سارے مریض ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو شفا مل جاتی ہے دیکھئے ایسے مریض جو کسی سائیکلوجیکل کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوں اور اس نفسیاتی بیماری کے وجہ سے وہ یہ سوچنے لگ جائیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتے وہ ویلچیر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو نفسیاتی طور پر یہ حملہ ہوتا ہے کہ وہ چل نہیں سکتے اگرچہ ان کے اگر تمام ٹیسٹ کروا دیے جائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چل نہیں سکتے ایسے مریض نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتے ہاں اگر ان کے دماغ کے اندر ان کے ذہن کے اندر ایسی کوئی بات ہو کہ میں فلان جگہ جاؤں گا اور انہیں کامل یقین ہو کہ اس جگہ جانے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میرے اندر سے یہ جن نکل جائے گا یا میرے اندر سے جو بھی آفت بلا ہے وہ نکل جائے گی اور میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس مریض کو اس بات کا پختہ یقین ہو تو وہ اس جگہ جانے سے اپنی اس خود اعتمادی کی وجہ سے اور اس سائیکلوجیکل پریشر کو کم ہونے کی وجہ سے اور نفسیاتی مسئلہ حل ہونے کی وجہ سے وہ مریض کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات صرف پیر شف شف والی سرکار کے پاس ہی نہیں ہے اگر آپ یوٹیوب پہ اور بہت ساری ویڈیوز دیکھیں تو بہت سارے ہندووں کے اس طرح کے پندت اس طرح کے مذہبی پیشوا بھی یہ کام کرتے ہیں اسی طرح یورپ میں بھی بہت سارے لوگ جو کہ نون مسلم ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی جاؤ اور وہ بھی ایسے مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر بہت سارے ہندووں کا قیدہ ہوتا ہے کہ ہندو پندت سے انہیں آرام آ جائے گا اور ہمارے ہاں لوگوں کے یہ عقائد ہوتے ہیں کہ یہ پیر فقیروں سے ہمیں آرام آ جائے گا اسی طرح یورپ کے اندر ان کے جو مذہب کے لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگوں کو یقین ہوتا ہے جہاں پہ مریض کا پختہ یقین ہو جائے کہ وہاں سے ان کو آرام آ جائے گا اور وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بول نہیں سکتے ہماری جہاں پہ کلنیکل فارمیسی ہے وہاں پہ قریب ہی ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کو ایک رات کرنٹ لگا ان کو ہسپیٹر لے گئے سب کچھ نارمل تھا لیکن صبح اٹھ کے انہوں نے بولنا بند کر دیا وہ اس نفسیاتی مسائل کا شکار تھے کہ رنٹ لگنے کی وجہ سے اب ان کے جو ہے گلے پر اثر ہوا ہے اور وہ بول نہیں سکیں گے اسی طرح کی ویڈیو میں نے چند دن پہلے بھی دیکھی ہے کہ کچھ بچے پیر حق خطیب صاحب کے پاس مریض سے تشریف لائے تھے وہ حافظ قرآن تھے اور وہ بول نہیں سکتے تھے پیر صاحب نے ان کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہوگے کیونکہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی ویڈیو کے اندر اگرچہ پیر حق خطیب کلام پاک پڑھتے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ سے بھی کچھ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ انسان کے نفسیات سے کو جان رہے ہوتے ہیں انسانی نفسیات یہ ہے کہ یہ شاید کوئی عمل ہو رہا ہے اس عمل کی وجہ سے نفسیات پہ وہ ایک اچھا سر پڑھتا اور وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایسے مریض جو ٹھیک نہیں ہوتے ایسے مریض جو نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوتے انہیں کوئی میڈیکل پرابلم ہوتا ہے جیسے فرض کریں کوئی شخص فالج کی وجہ سے چل نہیں سکتا اگر آپ انہیں لے جائیں دم کروا دیں تب بھی وہ ٹھیک نہیں ہوگا یا ایسا مریض جس کے حرام مغز کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسا اور مسئلہ ہو یا پدائشی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ چلنا سکتا ہو اور ڈیسیبل ہو وہ بھی مریض ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ نفسیاتی نہیں ہے یہ میڈیکل ایشو ہے جب تک میڈیکل ایشو ریزولو نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا صرف یہ پھوک مرنے دم کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں اس تیسرے پوائنٹ کے اوپر کہ لوگوں کی آنکھوں سے چین نکلنا یا موتین ایک برامد ہونا یہ کیا بات ہے دیکھیں یہ اگر آپ یہی بات ہندووں کے پندت میں دیکھیں ان کے مذہبی پیشواہ میں دیکھیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی اسی طرح جو یورپین ہیں ان میں بھی بہت سارے یہ ٹرکس استعمال کیے جاتے ہیں یہ پارٹ آف دی گیم ہے تاکہ مریض کو تھوڑی سیٹسفیکشن ہو جائے اس کے جو لوائکین ہیں جو اس کے ساتھ آتے ہیں ان کو پتا چلے کہ پیر صاحب ایک بہت ہی انہونا سا کام کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے اس چیز کو یقین دلوانے کے لیے this is a part of game باقی کرامات موجزہ یہ تو علماء بیان کر سکتے ہیں اور اس کی حقیقت کو علماء بیان کر سکتے ہیں ہم ڈاکٹر لوگ صرف سائنسی بنیادوں پر میڈیکل بنیادوں پر اس بات کا وہ کر سکتے ہیں کہ مریض شفاویاب کیسے ہو جاتے ہیں اس کو ہم اپنی فارمسیوٹیکل لینگویج میں جب ہم ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں سوڈو میڈیسن بھی کہتے ہیں یعنی کہ جھوٹ موڈ کی میڈیسن ایسی میڈیسن جن پر ہم ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو تین لوگوں کو ہم اریجنل دوا دیتے ہیں تین کو ہم سوڈو میڈیسن دیتے ہیں یعنی کہ اصل دوا نہیں ہوتی وہ سوڈو میڈیسن ہوتی صرف پاودر بھر کے کیپسول میں کھلا دیا جاتا ہے اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کوئی دوا نہیں دی صرف پاودر بھر کے دیا ہوئے ان کو بھی دوا کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ سوڈو میڈیسن کے ایفیکٹ ہیں اسی طرح یہ فینومنہ وہی سوڈو میڈیسن والا ہی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی یہ یاد رکھی کہ یہ میری اپنی آرہاں ہیں میری آرہاں سے آپ اختلاف یا اس رائے کو رکھ سکتے ہیں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو تو اپنے کمنٹ ہمارے جو ویڈیو کی نیچے کمنٹ ہے اس میں ضرور لکھیں میں کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالات کا جوابات سائنسی بنیادوں پر دوں اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اللہ حافظ